لیکن اب میں جو ایشو ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جو مہنگائی کا مسئلہ ہے اور مہنگائی کا واقعی مسئلہ ہے اور میں اپنے جو ہمارے میڈیا میں بھی لوگ بیٹھے ہیں اوپوزیشن کا تو خیر ہمیں پتا ہوں انہوں نے تو ان کا تو کام ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ تنقید کرنا کامن پہ میڈیا کا بھی کام ہے تنقید کرتے ہیں اور تنقید سے معاشرے کا فائدہ ہوتا ہے لیکن میں صرف میڈیا کو چاہتا ہوں کہ تھوڑا بیلنس کریں کہ کیا ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے کتنی مہنگائی بڑھی ہے اور کیونکہ ہمیں دنیا کا حصہ ہیں جو دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے ہمارے لوگوں کے اوپر کتنا بوجھ پڑا ہے تو ایک بلوم بگ کموڈٹی انڈیکس ہے اور میں اپنے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ تو اپنے موبائل فون کے اوپر گوگل کر سکتے ہیں لیکن میں اپنے میڈیا کے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں اس کے مطابق ایک سال میں پچاس فیصد اضافہ ہوا ہے کموڈٹی پرائسز میں پاکستان کے در جو انفلیشن ہے جو مہنگائی ہے وہ نو فیصد ہے انٹرنیشنلی بلوم بگ کے انڈیکس کے مطابق پچاس فیصد اضافہ ہوا ہے میں اور ملکوں کا بتاہم مثلا ترکی ہے ترکی کے حالات ہمارے سے بہت بہتر تھے ترکی میں مہنگائی انیس فیصد ہے آج آج ان کی جو کرنسی ہے ہم کہتے ہیں نا ہمارا روپیہ گرہ ہے ان کا پینتیس فیصد ان کی کرنسی نیچے گری ہے امریکہ کے اندر دوزار آٹھ امریکہ اور یورپ کے اندر دوزار آٹھ کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے اب چائنہ اس کا جو پروڈیوسر پرائس انفلیشن ہے پروڈیوسر پرائس انفلیشن وہ چھبیس سال میں سب سے زیادہ اس کی مہنگائی اوپر گئی ہے اور جرمنی میں پچاس سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے جرمنی کے اندر گیس کے اوپر آ جائیں کیونکہ ابھی سردیاں آ رہی ہے اور ہمیں گیس کا مسئلہ آنے والا ہے گیس پہ آ جائیں امریکہ کے اندر ایک سو سولہ فیصد تک نیچرل گیس کے اندر قیمتیں بڑھئی ہیں یورپ میں تین سو فیصد تک گیس کی قیمتیں بڑھئی ہیں اور پاکستان میں جو آپ کے گھروں میں گیس جا رہی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں بڑھئی ہے قیمت تو بڑھ رہی ہے وہ جو ہم باہر سے گیس ایمپورٹ کر رہے ہیں اب اس کا میں پھر سے کہتا ہوں کہ ہم اس کا کیا کریں جو انفلیشن باہر سے آ رہی ہے اگر تو اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں ساری چیزیں ہو تو ہم ہم اور قیمت ہے نیچے لے جائیں لیکن باہر سے بھی جو آ رہی ہیں چیزیں اس میں ذرا ایک چیز یاد رکھیں کہ جو فریٹ ہے جو سمندر سے جو کشتیوں میں سمان آتا ہے پاکستان میں ساڑھے تین سو فیصد فریٹ کے اندر اضافہ ہوا ہے اس میں ہم پاکستان کیا کر سکتا ہے پھر تیل پہ آ جائیں اصل میں جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اب تیل پچھلے تین چار مہینے میں تیل کی قیمت سو فیصد بڑھ گئی ہے یعنی تیل تھا بتالیس ڈالر کا آج وہ پہنچ گیا پچاسی ڈالر کے اوپر ہمارے ملک میں کتنی بڑی ہے تیل کی قیمت تیتیس فیصد انٹرنیشنلی سو فیصد بڑی ہے اب یہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ ہمارے جو سات سات ملک ہیں جن کی جدر بلکہ غربت ہمارے سے بھی زیادہ ہے بنگلہ دیش اور ہندوستان میں آج ہندوستان کے اندر تیل کی قیمت ہے دھائی سو روپے لیٹر بنگلہ دیش میں تیل کی قیمت ہے دو سو روپے لیٹر پاکستان میں تیل کی قیمت ہے ایک سو اٹیس روپے لیٹر یہ کیوں کام ہے کیونکہ ہم نے جو لیویز لگتی ہیں یعنی جو ٹیکس لگتا ہے وہ سارے ہم نے کام کرتے گئے تاکہ لوگوں کے پر بوجھنا پڑے اگر ہم جس طرح انٹرنیشنل قیمتوں میں اضافہ تھا اسی طرح ہم کرتے یا جو پچھلی گورنمنٹ ہیں ٹیکسز لگائے ہوئے تھے تو آج ہمیں ساڑھے چار سو ارب مزید اس گورنمنٹ کو فائدہ ہونا تھا وہ ہم نے اپنے پیٹ کاٹ کے تو اس لیے تاکہ لوگوں کے پر بوجھنا پڑے تو جب آپ کہتے ہیں جی پٹرول مہنگا ہو گیا اس وقت پاکستان پاکستان سب سے سوائے وہ ملک جن ملکوں کے اندر تیل نکلتا ہے سوائے ان ملکوں کے جو امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں سے سب سے سستا ملک ہے پٹرول میں لیکن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پٹرول بڑھانا پڑے گا کیونکہ ہم اگر پٹرول نہیں بڑھاتے تو ہمارا خسارہ بڑھتا جا رہا ہے اور خسارہ آگئی بوجھ پڑھا ہوئے ہمارے کرزوں کے اوپر جن کا سود دینا پڑتا ہے صرف مقابلہ کر لیں کہ ڈھائی سو روپے لیٹر آج ہندوستان میں پٹرول بڑھ رہا ہے اور بنگلہ دیش میں دو سو روپے لیٹر تو آپ خود ہی مقابلہ کر لیں کہ پاکستان میں آج ایک سو اٹیس روپے کا بڑھ رہا ہے اب آٹے کے اوپر آ جائیں آج اگر آپ دنیا کی ایوریج رکالتے ہیں کہ دنیا میں ایوریج پہ آٹا کتنے کا بڑھ رہا ہے تو آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ پاکستان میں اس سے آدھی قیمت پہ آٹا بک رہا ہے آج اگر ہندوستان اور بنگلہ دیش سے آپ مقابلہ کرتے ہیں تو ہندوستان میں ترہاسی روپے کیجی پہ آٹا بک رہا ہے اور وہ بنگلہ دیش میں بھی ترہاسی روپے پاکستان میں ساٹھ روپے کیجی آٹا بک رہا ہے میں یہ آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ ہاں مہنگائی ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف بھی دیکھیں کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو پربوج نہ پڑے اب دال مون یہ عام آدمی کھاتا ہے اس میں بھی دیکھ لیں کہ ہمارے سے پھر سے زیادہ غربت ہے ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں ہندوستان میں بک رہی ہے تین سو اٹیس روپے کی کیجی دال مون بنگلہ دیش میں تین سو چونتیس روپے کی اور پاکستان میں ایک سو باسٹ روپے کی بک رہی ہے لیکن میں یہ میں یہ صرف اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ سمجھ جائیں کہ ہماری کدھر مجبوری ہے دال ہمیں زیادہ تر امپورٹ کرنی پڑتی ہے تیل باہر سے مگانا پڑتا ہے گھی باہر سے گھی کی قیمت تقریباً دگنی ہو گئی ہے جو پام آئل ہے وہ تقریباً باہر دگنہ ہو گئی ہے وہ ہمیں باہر سے لانا پڑتا ہے تو اس میں ہم کیا کریں سمجھ جائباً